اس جگہ پہ اس مقام پہ تیز بارشوں کے چلتے لینڈ سلائیڈ ہوتا ہے سڑک کھسک جاتی بارشیں بہت ہو رہی تھی اور اس وجہ سے وہاں پر سلائیڈ ہو گیا ہے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ پیش آیا بارشوں کے دوران اور سٹریچ جو تباہ ہو گیا تھا مقامی لوگ کے بکولی آپ اس وقت کی تصویریں بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں چیف انجینئر صاحب کہ محض بیس یا تیس فٹ کا سٹریچ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا لیکن بیس فٹ کو دو سو فٹ سٹریچ بنانے کا منشاہ آرن بی کا کس طرح سے کھڑا ہوا یہ اب سوالات کھڑے ہو رہے ہیں چیف انجینئر صاحب کشمیری اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں بتا دوں گا کشمیری میں سے کہتے ہیں کشن فیفرز زہرباد بناون جو ایک زخم معمولی سے مرہم پٹی کے بعد ٹھیک ہو سکتا تھا اسے کس طرح سے ناسور بنا دیا گیا وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کے لئے الگ سے اگر وہ خدشہ ہے عوام کو ان کو حق بھی ہے یہ کہنے کا جو سلائیڈ ہوا آج ایک ماہ ہو گیا ہے ایک ماہ تک ڈپارٹمنٹ نے کس طرح سے کام کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے موقع دیا اس پر بات کرنے کا آپ نے اس پر نیوز بھی چلائی تھی جس پر میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا تھا سا 20 اپریل کو یہ ہوا تھا اصل میں یہ 26 کو ہی ہوا تھا 26 کو ہوا تھا 27 اپریل کو جے کی نیوز پوائنٹ نے اس کا ریپورٹ چلایا ایکزاگلی یہ ہو گیا 26 اپریل کو پونے گیارہ بجے پونے گیارہ بجے کیونکہ بارشیں بہت ہو رہی تھی اور اس وجہ سے وہاں پر سلائیڈ ہو گیا ہے لیکن اس ٹائم ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن بھی حرکت میں آ گئی اور آر اینڈ بی کے آفیشلز بھی گئے وہاں پر پہلا کام ان کا تھا ریسکیو کرنا ان گھر والوں کو وچھ ویر ہاف بریڈ دیئر ہاؤسز ویر بریڈ ان کو ایویکویٹ کیا گیا اس ٹائم فوراں وہاں سے تاکہ کسی کوئی مطلب کسی جانی نقصان کا نقصان جب ڈپٹی کمیشنر بانڈی پر وہاں پہ موقع پہ آئے تھے کس طرح کی ہدایت آپ کو ملے تھے سڑک کے ایمیجیٹ ریسٹوریشن کے ہدایت ملے تھے نیکس ڈی سی صاحب نے وہاں پہ وہاں کا معاینہ کیا اور ان نے ڈریکٹ کیا کہ پہل پہلی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جانی نقصان جو ہے وہ کم ہو کم ہو اس سے کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہو تو اس پر ہمیں ڈی سی صاحب نے ہدایت دی اور انہیں ہدایت پہ ہم نے پہلے عمل کیا پہلے ہم نے ان کی جان بچانی کی کوشش کیا اور ڈی بریس ہم نے اٹھا لیا ہے وہاں سے لیکن اس میں بہت ٹائم لگا کیونکہ برابر چھبیس تاریک سے گیارہ میں تک بارشیں لگاتار ہوتی رہی جس کی وجہ سے ہمارا جوب بھی ٹف ہو گیا وہاں پر لیکن سمہو ہی منیجڈ ریموڈ ڈی بریس اور ان جو وہ مکان تھے ان سے بھی خطرہ بہت حد تک ٹل گیا ٹل گیا اس کے بعد ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیا ہے انہوں نے بات زیادہ تس سروی کیا ہے اس کا اور ایک پروجیکٹ بنایا اس کا کیونکہ ہائٹ اس کی بہت زیادہ ہے تو اس حساب سے ہم نے کنسلٹ کیا کنسلٹنٹ کو اور انہوں نے ڈی پی آر تیار کیا ہے جو ہم نے بیجا ایسی آفیس اور ایسی آفیس سے چیف آفیس تک بھی پہنچ گیا وہ ہوپلی انشاءاللہ وہ جلدی ہمیں اس کا اپروال آ جائے گا اور ہم سڑک کی ریسٹوریشن بھی شروع کریں گے کیونکہ جو ریپورٹ ہم نے چلایا تھا اس میں کہیں نہ کہیں وہ ٹکے سوال ضرور تھے جو شاید آپ نے بگور دیکھا ہوگا اور وہ سوال میرے نہیں تھے بلکہ وہ عوام کے سوال تھے اور میں نے بظاہر اپنی زبان سے رکھے لیکن عوام کے سوال تھے عوام کہہ رہی ہے کہ جو سڑک محض کچھ دنوں میں ٹھیک ہو سکتی تھی وہ آج ایک ماہ سے جوں کی تو ہیں نمبر ایک عوام کہتی ہے کہ جس پیچ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ لاکھ روپاؤں کی درکار پڑ سکتی تھی اس میں اب دو کرو روپے کا ڈی پی آر بنایا گیا ہے اس کے پیشے کیا منشاہ ہے کیا ذاتی مفاد ہے میں صاف طور پر کہوں گا عوام اسی طرح سے سوچتی کیا ذاتی مفاد کے لیے تیس پوٹ یا چالیس پوٹ کے پیچ کو دو سو فوٹ یا ڈیٹھ سو پوٹ کر دیا گیا یا یوں کہیں کہ بیس لاکھ تیس لاکھ روپے کے کام کو دو کروڑ کا پروجیکٹ بنا دیا گیا اور جو سڑک محض کچھ دنوں میں ٹھیک ہونی چاہیے تھی ایک ماہ بعد بھی جو کی تو صورتحال میں ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا بھی ہے کہ پانچ دنوں سے پانچ ماہ کا وقت بھی لگ سکتا ہے تو پھر کس طرح کا کام ہو رہا ہے اور ڈپٹی کمیشنر نے جس طرح سے کہا تھا کہ ایمیجیٹ ریسٹوریشن کری آپ اور وہ ایمیجیٹ ریسٹوریشن کیا پانچ مہینے میں ہوتی ہے ایک سال میں ہوتی ہے دو سال میں ہوتی ہے ایمیجیٹ ریسٹوریشن کس سے کہتے ہیں اور کب ہوگی وہ تو الحمدلہ بچ گئی اس وقت انہیں نکالنے میں ایڈنسٹرشن کامیاب ہوگی اس کے بعد دوسرا جو سٹیپ تھا سڑک کو ریسٹور کرنے کا چونکہ ہائٹ اس کی کافی زیادہ ہے پچاس فٹ کے قریب ہائٹ ہے اس میں تو ایکسمنٹیچر ہوگا ہی زیادہ کام ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے وہاں پہ کام ایگزیکیوٹ کرنے سے چاہیے آپ نے ڈیبریس وہاں سے ہٹایا یا آپ نے پیچ مزید کھولا کیا 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 کچھ نہیں کیا وہ آپ ٹیکنکلی بکھو بھی جانتے ہیں مجھ سے زیادہ عوام سے بھی بکھو بھی جانتے ہیں ایک تو سوال یہ ہے کہ جس کانٹرکٹر کو وہ کام دیا گیا ڈیبریس نکالنے کا کیا اسے تھوٹینڈر دیا گیا وہ ابرلی دیا گیا کس کے تحت اس کو دیا گیا نمبر ایک سوال یہ رہے گا کہ اس کو کیسے دیا گیا نمبر دوسرا سوال اس میں یہ رہے گا کہ کام ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے کیا دپارٹمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ تھا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے کتنا پیسہ لگ سکتا ہے کیا یہ پیسہ ہمارے پاس ہے کیا سرکار دے گی یہ پیسہ کہیں نہ کہیں پروجیکٹ لینگوشنگ میں مت چلا جائے گا یا لوگوں کو مزید انتظار نہ کرنا پڑے جس طرح سے آپ نے کہا کہ پانچ مہینے کا بھی وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ وہ سڑک ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس سے ڈیفنس کی کانوائی بھی چلتی ہے اور تو اور ساری امرجنسیز ڈی ایج کی اینڈیسٹرک ہسٹل بانڈیپور کی ساری امرجنسیز سرز جو ہے اسی روڈ سے چلتی ہیں وہ سارا ٹریفک جو ہے اس وقت مین مارکٹ مین ٹاؤن سے ہے جس مین ٹاؤن کے لیے آپ کو پتہ یہ واحد آلٹرنیٹیو روڈ ہے جو آج اتنے لگ بگ ایک ماہ سے باند پڑا ہوا ہے تو امرجنسیز کا ذمہ دار کون ہے کانوائی کے اوپر کوئی خدا نہ خواستان انٹورڈز ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون رہے گا کیونکہ کام سپیڑی طریقے سے نہیں چل رہا ہے پہلے میں ڈیسٹک ایڈمنسٹریشن کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے فوراں انہوں نے ایس ڈی آرپ میں ہمیں کچھ فنڈز دیئے ہیں جس سے ہم نے وہ ریسٹریشن اس ٹائم سٹارٹ کی ہے اور آپ بھی اس کے گواہ ہے وہ ہم نے کیا ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے سیکنڈلی جو ہم نے ڈی پی آر تیار کیا ہے وہ سبمٹ کیا ہے ادھر جیسے ہی وہ وہاں سے آتا ہے اپروف ہو کے تو ہم کام شروع کریں گے اس پر سوال یہی تھا کہ ایمیجیٹ ریسٹوریشن ایمیجیٹ ریسٹوریشن کیسے ہوتی ہے کیسی طرح سے ہوتی ہے ہمارے جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے پہ دن میں دس بار اس طرح کی چھوڑی چھوڑی یہ پسی بھی نہیں کہیں گے ہم یہ کوئی بڑی پسی نہیں تھی جسے ہٹانے میں ہمیں بڑے بڑے مشینوں کی ضرورت پڑتی ہمیں جمہو سری نگر ہائیوے پہ ہماری ایسی چھوڑی چھوڑی پسیان دن میں دس بار آتی ہے اور دس بار ٹریفیک ریسٹور کیا جاتا ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ بیکن سے یا دیگر کسی بھی محکمے سے کم کام کرتے ہیں یا آپ کے ٹیکنیکل انجینئرز ہم کہیں گے کہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہیں کہیں پر ٹیکنیکل فیلئر رہا ہے یہ اچانک ہو گیا ہے یہ اچانک ہو گیا ہے جو ہماری ذہن میں نہیں تھا اب چونکہ ہو گیا ہے کیا کرنا تھا وہ ہم نے کیا ہے اور جو باقی کرنا ہے وہ ہم انشاءاللہ جلدی کریں گے جیسے ہی ہمیں اپروو آلا آتا ہے چیف انجینئر صاحب وہی سوال میں رکھنا چاہتا تھا چیف انجینئر صاحب موقع پر آئے چیف انجینئر صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ نہیں کرنا تھا کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا وہ آپ کے یہ کام کرنے سے بلکل خوش دکھائی نہیں دیا انہوں نے بھی دیکھا انہوں نے کہا کہ بلکل اچھا کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح کیا وہ ڈیسی صاحب کی ہدایت تھی آپ یہاں پہ مطلب مالو جان ڈیسی صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ بنا دیا نہیں نہیں مالو جان کا خطرہ ہے یہاں پر وہ ہم نے کیا ہے اس سوال کا جواب دیجئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیس لاکھ اس کو دو کرو روپے کا کیوں منا دیا گیا وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کے لئے الگ سے اگر وہ خدشہ ہے عوام کو ان کو حق بھی ہے یہ کہنے کا اسی بات کو لے کر چیف صاحب نے کہا تھا چیف صاحب نے کہا تھا آپ میری بات سنیے اس کے لئے ایک ٹیکنیکل ٹیم بیٹھے گی وہ دیکھیں کہ ہم نے غلط کیا ہے اگر ہم نے غلط کیا ہوگا ٹیکنیکل ٹیم کے جو آپ کے سربراہ ہیں آپ کے چیپ انجنئر موقع پر کہتا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو عوام کے بدلے آپ کے چیپ انجنئر ہی کہتے ہیں نہیں 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 کہاں کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں بلکل این شاہدین وہاں پر موقع پر جو موجود تھے وہی کہتے ہیں نہیں نہیں مکان جو ہے وہ دفن تھے اس کے نیچے وہ تو اٹھانا تھا وہاں پر وہ تو بہت ضروری اٹھانا تھا وہ ہم سمجھتے ہیں سر آگ لگنے کے بعد کم سے کم ڈیبریس نکالنے کے مکان کو تو نیا بنائے نہیں سر وہ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم نے لائیوز بچا لی ہم نے پورے ایفورٹس لگائے آپ نے ایفورٹس لگائے ڈسٹرک اڈمیسٹریشن نے ایفورٹس لگائے ہم نے وہاں پہ جانے بچائی ہے لیکن اس کے بعد جو سیکنڈ سٹپ ہونا چاہیے تھا وہ تھا کہ امیجیٹ ریسٹوریشن اپ روڈ لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو پایا آئندہ بھی آپ کہتے ہیں کہ پانچ ماہ تک بھی وقت لگ سکتا ہے شرط یہ پیسے آ جائیں گے وہ ڈی پی آر آپ کا اپرو ہو جائے اپرو نہ ہو گیا تو کیا ہوگا ہوگا تو کب ہوگا آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ میں کلیرلی ایک وہ فائنل ڈیٹ نہیں آپ کو دے سکتا ہوں کس دل لیکن ہوگا انشاءاللہ جلدی بہت جلدی آپ اس کا یقین رکھیں مین مارکٹ سے ایمبلنس جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے پندرہ پندرہ بیس منٹس ایمبلنس وہاں پہ سٹک ہو جاتی ہیں کافی زیادہ ٹرافک جام لگتا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ بائی پاس کے طور پر کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں اور ہیوی لوڈز بھی یہیں سے جاتا ہے اس وقت ہیوی لوڈز امرجنسیز اور کانوائی وغیرہ جتنے بھی امپورٹنٹ ہمارا یہ ٹرافک ہے وہ سارا مین مارکٹ سے چلتا ہے ایسے میں خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹرافک جام کی وجہ سے تو کس کی ذمہ داری ہوگی آپ سنیئے پہلی میری بات مارکٹ سے بھی روڈ ہے یہ جو ہمارا بانڈ بائی پاس ہے وہاں سے بھی روڈ ہے گنڈکائسر سے بھی روڈ ہے ارین سملر سے بھی روڈ ہے سر وہ آلٹرنیٹوز روٹ ہوسو وقت ہے لیکن وہ ایک کلمٹ کے بدلے گاڑی کو نو کلمٹ چلنے آپ کو لگتا ہے کہ امرجنسیز وہاں سے چلے جائیں گی کچھ سبر کرنا پڑے گا کتنا سبر سر پانچ مینا چھے مینا ایک سال دو سال نہیں انشاءاللہ کب تک بہت جلدی اور انشاءاللہ چلیے سر ہم بھی یہی امید کرتے ہیں اور آوام بھی یہی امید کرتے ہیں انشاءاللہ اور کچھ لوگوں کو خدشہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ روڈ آپ کھلا رہے بٹ اٹس سوسائیڈل ہم کسی کو خود کشی کرنے نہیں دیں گے ٹیکنکلی آپ نے کس طرح سے اس چیز کو سنبھالا ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے بچہ لوگوں کا یہی ایک سوال ہے یہ ایک مدہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے آپ سڑک بہتر بنا رہے ہیں آپ جلد جلد اس پر کام لگائیں اور بہتر سڑک لوگوں کو چلنے کے لیے دوبارہ سے دیں انشاءاللہ بہت جلدی اور ان کے خدشہ دور ہو جائیں گے اسی وقت بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اسسسٹنٹ ایکزیکیٹو انجینئر آرینڈ بی ڈیو جن بانڈی پور ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے اور اس پرٹیکلر سڑک کو لے کر سوالات ہو رہے تھے حالانکہ اس وقت بھی سوالات میں نے بڑے صحیح طریقے سے عوام کی طرف سے رکھے جو سوالات عوام میرے پاس اٹھا رہی تھی اور وہی ٹھیک سوالات میں نے اسسٹنٹ صاحب کے پاس رکھے اور انہیں یقین دھیانی کرائی انہیں کہا کہ ٹیکنیکلی سے کوئی ہمیں پرو کر دے کہ ہم نے غلط کیا ہے تو ہم مان لیں نہیں تو اگر پروجیکٹ بڑا ہے اس میں تھوڑا سو وقت بھی لگ سکتا ہے صبر رکھنا ہوگا لیکن سڑک بنے گی تو پائیدار بنے گی اور جلد از جلد بنانے کی کوشش کریں گے بہتہ شکریہ اپنا خیال رکھے گا جیگہ نیلز پوائنٹ کے لیے بانڈی پورا سے انام الہق کی رپورٹ